بلائی خیبر پختون خواہ جنوبی پنجاب، خطہ پورٹوہار، گلگت بلدستان اور شمال مشرق بلوچستان میں آز مزید مصلہ دھار بارش کا امکان ہے جبکہ اگزر کی تحصیل یاسین میں توفانی بارشوں نے تباہی مچوا دی ہے متعدد رہائشی مکناس سلاب کی نظر ہو گئے مزید چانے کے معنی نمائندے دردانہ شیر سے جی بتائے گا دردانہ جبلتولہ اگزر میں توفانی بارشوں کا سسلہ جاری ہے اس وقت میں ڈسٹرکٹ کوارٹر گاکوج میں موجود ہو بھی یہاں پر بھی درائی کٹاؤ کا سسلہ جاری ہے اگر میں بلائی علاقوں کی بات کرو تو خطہ یاسین کا علاقہ گجلتی میں اسمائنی بجلی گرنے کی وجہ سے سلابی ریلے نے تباہی مچائی دی ہے اور جو بلائی علاقے ہیں ان کا ذمی رابطہ دیگر علاقوں سے کٹ گیا ہے اور اگر اشکومن کی میں بات کرو تو تحصیل اشکومن میں بھی وجہ سے اور دریا کے شدید کٹاؤ سے لوگوں کی پھڑی کھڑی جو فصلے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے اور جو وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بد صورت میں گلیشر ٹوڑنے کا سسلہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے دریا اگرزر میں تو گیانی کی وجہ سے جو نشبی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دسٹکٹ کوارٹر کے جو نشبی علاقے کے لوگ ہیں وہ محفوظ مقامت کی جانب منتقل ہو گئے ہیں اور یہاں کے جو عوام ہیں انہوں کا مطالبہ ہے جو فوری طور پر فاضلی پوشٹو کی تعمیر عمل میں لائے جائے تاکہ ان کی جو زمینیں ہیں ان کو دریائی کٹاؤ سے بچایا جا سکے دوسری جانب یاسن کے جو بلائے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو سلابی ریلے ہائے اس نے تباہی مچا دی ہے جس کی وجہ سے جو بلائے علاقوں کی دکازہ میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لوگوں نے فوری طور پر رابطہ سلابوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب پنو آقل میں کئی روز سے ہونے والی مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے نشیبی بستیاں زیرے آپ ہیں تظامے کے جانب سے کوئی امدادی کام نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنو آقل میں کئی روز سے ہونے والی مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی نشیبی بستیاں زیرے آب ہیں انتظامے کے جانب سے کوئی امدادی کام نہیں کیا گیا مجود ہوں جہاں پر کچھی آبادی کو برسات کے پانی نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے میرے ساتھ ابھی گریب آباد کے کچھ شہری میں ساتھ مجود ہے ان سے مجید جانتے ہیں پانی ہے نا پورو جو نا ہمارے گاؤں کے سارے ساتھ کھڑا ہے اور نالی کا بھی پانی اور پورے شہر کا بھی پانی ہمارے ساتھ جو نا گھر کے ساتھ کھڑا ہے ہماری مہربانی ہے ڈی سی کو اور مختیار کار کو تو اپیل ہے تو یہ ہمارا پانی کا کچھ حل نکالیں سر یہ پانی جو برسات کا یہ ڈسپوزل کا پانی سارا کٹھے ہو گیا ہے ہماری کچھی آبادی ہے ہم کہاں جائے انتظامہ سے یہ اپیل ہے کو ہماری مدد کریں ورنہ ہم کہاں جائے کہ بچے چھوٹے بیمار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے برسات کی وجہ سے ڈسپوزل کے گندے پانی کی وجہ سے یہ اپنے علاقہ موقعینوں کی بات جانے میں اس وقت جو گریبہ بات کی میں برساتی پانی کی کچھی آبادی میں موجود تھا جہاں پر یہاں کے جو شہریوں نے جو ہے آج نو سے بات کر تو یہ بتایا کہ ہماری کچھی آبادی ہے کچھی آبادی کا جو کچھی آبادی برساتی پانی جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈسپوزل جو ہے ڈسپوزل کا پانی بھی ہمارے گھروں میں آ رہا ہمارے گھروں کو بڑا نقصان ہوا جا رہا ہے کسی وقت بھی ہماری جو کچھے گھر ہیں گر سکتے ہیں ہم ڈی سی اور پنو آکل ٹی ایم و چیئرمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں جل سے جلد یہ پانی لکھ لائے جائے